السلام علیکم ناظرین اگرام خبر شہر حدر آباد کے علاقے شاسی پرم سے جہاں پر ایک بڑا جانور یعنی بڑا جو چوہا ہوتا ہے جس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پورکوپائن پورکوپائن جو جانور ہوتا ہے وہ ایک بڑا چوہا ہوتا ہے اور اس کا تعلق بڑے چوہے سے ہی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اکثر وہ بیشتر یہ جانور پہاڑی علاقے یا کھلے میدانوں میں نظر آتے ہیں اور کھلے میدانوں میں جہاں جھاڑت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں لیکن شاسی پرم کے علاقے میں جہاں پر اتنی آبادی والا علاقہ ہے جانور کہاں سے آیا کیسے ہے اس کا تو علم نہ ہو سکا لیکن وہاں کے چند نوجوانوں نے اس جانور کی اپنے موبائل فون کے کیامرے میں تصویریں ویڈیو خید کرکا ہم تک پہنچائی اس لئے ہم نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لہٰذا اس جانور کی تھوڑی سی جانکار ہم آپ کو دیں گے یہ جانور ہندوستانی پورکوپائن کی رینج جو ہوتی ہے جنوبی مشریقی اور وستی ایشیا اور مشریقی وستا کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی ہے ایک بہت بڑی خطے پر محیط ہے یہ جانور ہمالیہ کے پہاڑوں میں چوبیسو میٹر تک کی بلندی پر رہنے والے مختلف قسم کے رہاج گاؤں میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بنیادی طور پر پتھریلی پہاڑی اطراف میں پایا جاتا ہے لیکن جھاڑیوں گھانس کے میدانوں اور جنگلات میں بھی پایا جاتا ہے رات کے جانوروں کے طور پر ہندوستانی پورکوپائن اپنے دن کے اوقات اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور وہ شاز و نادر ہی اکیلے رہتے ہیں وہ ہمیشہ اکیلے ہی رہتے ہیں اور یہ اپنا جو چارہ کھاتے ہیں اس میں وہ تقریباً سات گھنٹے گزار دیتے ہیں اپنا چارہ کھانے میں موسم سرما کے دوران وہ شکاریوں سے بچنے کے لیے چاند کی روشنی سے بچتے ہیں سال کے سرسے کے دوران وہ کبھی کبھر اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں اور انہیں دھوپ میں ٹہلتے ہوئے کھولے میدانوں میں دیکھا جا سکتا ہے موسم گرما کے دوران وہ اپنے گھروں کے خریب رہ کر اپنی حفاظت کرتے ہیں اور عام طور پر چاند کی روشنی سے گریز نہیں کرتے ہیں یہ پورکو پائنز دو خدرتی غاروں میں رہتے ہیں یا خود گڑے کھوٹ کر اپنا گھر بناتے ہیں اور یہ جانور سبزی خور جانور ہے وہ بنیادی طور پر پھلو اناج جڑو اور دیگر سبزیوں کے مواد کھاتے ہیں لہٰذا ناظرین اکرام یہ ایک جانور جو ہے ایدر آباد کے علاقے شاہ سپرم کے آبادی والے حصے میں پایا گیا اور وہاں کے نوجوانوں نے ہم تک یہ ویڈیو پہنچائی تو آئیے دیکھتے ہیں اسی کے چند مناظر ڈلنے خود تو بچ جگہmount spec نے ہے تو بچ جگہم رک cited ڈلنے جات پہنچس ڈلنے گنام جانور موسیقی